اسلام علیکم بولیوز ہیڈکورٹر سے خوشان دید میں ہوں سید رزی اور میں ہوں آپ کے ساتھ وری شاہ ظلفکار ہیڈنائی صاحب جان چکے ہیں آج خبروں میں بات ہوگی مفتا کا اپنی حکومت پر حملہ فائنل میں ارجنٹائن کا مقابلہ کس سے اسمبلیاں کب تحلیل ہوں گی اور ملک بھر میں جاڑے کی دھوم سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے دیوالیا ہونے کا قطرہ بڑھ گیا ہے آئی ایم ایف کے واپس آنے تک ڈیفال کا قطرہ برقرار رہے گا مفتا اسمائل نے اپنی ہی پارٹی پر گولہ باری کر دی نیجی ٹی وی کو انٹیویو میں کہا کہ آئی ایم ایف پر تنقید سے پہلے اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے اوپن مارکٹ پر یقین رکھتا ہوں اسحاق دار نہیں رکھتے دار صاحب روز آ کر میرے خلاف ٹی وی پر روز بات کرتے تھے آج ضرورت ہے کہ ہم مصبت فیصلے کریں تاکہ ڈیفال سے بچا جا سکے پی ٹی آئی کے ماہر معاشیات مضمل اسلم کا اسحاق دار کے خلاف مفتا اسمائل کی چار شیٹ پر رد عمل بول سے گفتگو میں کہا کہ مفتا کے اعتراف سے ثابت ہوا یہ لوگ جو اپنے آپ کو تجربے کار کہتے تھے وہ بیکار ہو چکے ہیں آج مفتا نے چار شیٹ جاری کر دی ہے اسحاق دار پہ اسحاق دار اور مفتا اسمائل دوسرے پہ چار شیٹیں کر رہے ہیں اس سے پہلے کبھی یہ شوقت ترین صاحب کی کندے پہ بندوق چلاتے تھے کبھی اسد عمر کی کندے پہ بندوق چلاتے تھے اور کہتے تھے کہ جی آئی ایم ایس پروگرام انہوں نے خراب کر کے جو ہے پاکستان کو ڈیفولٹ کی طرف انہوں نے لینڈ مائنڈ بچھائی ہے یہ مفتا نے جو آج اعتراف کیا ہے اور اس سے پہلے پچھلے ہفتے جو اسحاق دار صاحب نے چاہتا کہ ایک فلوڈ پروگرام پریڈیسسر نے جو ہے کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناہل اور جو اپنے آپ کو تجربے کار کہتے تھے اب یہ تجربے کار تھے بیکار ہو گئے تجربہ نکال دے تو آخری کے جو تین الفاظ ہوتے ہیں بیکار یہ وہ بیکار لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو بیکاری بنا دیا اور اس وقت پاکستان کی معیشت کو ڈیفولٹ کی دہانے پر کھڑا کر دیا ہے موجودہ حکومت کی ناکس پالیسیاں ملک میں عدویات عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگی میڈنے لگی میڈیکل ڈیوائسز کے بھی سنگین بہران کا امکان وفاقی وضاعت صحت نے ملک میں عدویات کی قلت کے خدشے کے پیشن حضر وضاعت خزانہ کو خط لکھ دیا مطن کے مطابق عدویات کے خام مال کے لیے لسیز نہ کھولی گئیں تو عدویات کے بہران کا خدشہ ہے اور یہ دوہ ساز کمپنیوں کے پاس صرف چند ہفتوں کا خام مال بچا ہے حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی آف پاکستان کی سفارش پر وضاعت خزانہ کو خط لکھا ہے دوسری جانب پاکستان فارمیسوٹیکل منفیکچرز ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ بھارتی خام مال ساز کمپنیوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ قرار دے دیا ہے بھارتی اور چینی کمپنیاں پاکستانیوں کو ادھار پر خام مال نہیں دے رہیں ایل سیز کھولنے کا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو ملک میں عدویات اور میڈیکل ڈیفائسز کا سنگین بہران ہوگا اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ریجیم چینج آپریشن کے ملک پر بدترین اصرات ملک دیوالیا ہونے لگا زرائے مبادلہ زخائر میں خوفناک حد تک کمی ہو گئی ہے بدترین مالی صورتحال کے باعث بیرون ملک پاکستانی سفارت خانوں کو تنخواہوں کی ادائیگی بند ہو گئی ہے زرائے کا یہ بتانا ہے کہ امریکی ڈالرز کی کمی معیشت کا بڑا مسئلہ بن گئی ہے لندن پیریس جامنی بیلجیم ترکیہ اسپین سمیت درجڑوں ممالک میں پاکستانی عملے کو تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی جا رہی جامنی میں سفارت خانے کو تین ماہ اور پیریس میں دو ماہ سے تاخیر کا شکار ہے جبکہ دفتر خارجہ کے معاملے پر موقع دینے سے انکار موجودہ حکومت غیر ملکی ائرلائنز کے بھی دو سو پچیس ملین ڈالرز تاحال ادا کرنے میں ناکام ہے ملک میں ڈالر کی کمی تیس ہزار ڈالر سے زائد بیرون ملک لے جانے پر پابندی لگادی لگانے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ بیرون ملک سفر کے دوران زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار ڈالر لے جانے کی اجازت ہوگی تاہم اٹھارہ سال یا اس سے زائد العمر افراد سالانہ تیس ہزار ڈالر تک لے جا سکتے ہیں اغوانستان جانے والے افراد ایک وزٹ پر ایک ہزار ڈالر لے جا سکیں گے اغوانستان جانے والے افراد سالانہ چھ ہزار ڈالر سے زائد نہیں لے جا سکیں گے بیرون ملک جانے والے افراد کو سونا جیونری یا قیمتی دھات سے متعلق ڈیکلریشن بھی جمع کرانا ہوگی بیرون ملک سے آنے والے افراد کو دس ہزار ڈالر یا زائد لانے پر بھی ڈیکلریشن دینا ہوگی موشی صورتحال کی مزید ابتری شہباز حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے ہیں ملک پر مسلط حکومت نے قرضی ادا کرنے کا آسان حل نکال لیا اتحادی حکومت نے بیرون ملک ریاستی احساسے بیچنے کی ٹھان لی ذرائع کے مطابق واشنگن میں پاکستانی سفارت خانے کی پرانی امارت اور روزیولز ہوتیل کی امارت بیچنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے نون لیگ کو بول کی حقیقی صحافت کھٹکنے لگی سچی خبر سامنے اعلانے پر پروپاگینڈا شروع کر دیا بول نے روزیولز ہوتیل بیچنے کی تیاری کی خبر چلائی تو سعاد رفیق نے خبر کو غلط قرار دے دیا لیکن بول اپنی خبر پر کھڑا ہے بول نے سعاد رفیق کا موقف جاننے کے لیے بار بار راپنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اپنا موقف نہیں دیا بول نیوز سعاد رفیق کا پوائنٹ آف یو بھی عوام تک پہنچانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے اپنے دعوے پر بات ہی نہیں کی جس سے لگتا یہی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے معاشی مسائل سے کیسے نکلیں قرضے کیسے ادا کریں شہباز حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے اتحادی حکومت نے بیرون ملک ریاستی اساسے بیچنے کی ٹھان لی حکومت نے پاکستانی سفارت خانے کی پرانی عمارت اور روز اولٹ ہوتیل کی عمارتیں بیچنے کا فیصلہ کر لیا واشنگٹن کے مرکزی علاقے میں واقع سفارت خانے کی عمارت بیس سال سے خالی پڑی ہے ذرائع کی مطابق وزارت خانے نے سفارت خانے کو ہدایات جانی کر دی عمارت کی مالیت کا تخمینہ پچاس سے ساٹھ لاکھ ڈالر لگایا گیا ہے نیوٹوک کے روز اولٹ ہوتیل کا سوادہ کر دیا گیا ذرائع کا کہنا ہے روز اولٹ ہوتیل ملکی اہم شخصیت کو فروخت کیا جا رہا ہے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک ارب ڈالر سے زائد مالیت ہوتیل کو کم داموں میں فروخت کیا جائے گا بول کی حقیقی صحافت نون لی کو کھٹکنے لگی حکومتی کا رستانیاں سامنے لانے پر پروپیگنڈا شروع کر دیا بول نے خبر نشر کی تو ساد رفیق میدان میں آئے ٹوچر پر بول کے خلاف خوب زہر اغلا خبر کو غلط قرار دے دیا ساد رفیق پروپیگنڈا کر رہے ہیں لیکن بول اپنی خبر پر قائم ہے بول اب بھی اپنی سٹوری پر سٹینڈ کرتا ہے حکومت روزویلٹ ہوتیل بیچنے کی تیاری کر رہی ہے بول نے ساد رفیق کا مواقف جاننے کی کوشش کی ساد رفیق نے اپنا مواقف نہیں دیا جس سے لگتا یہی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور سابق پر فاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں کہ روزویلٹ ہوتیل پاکستان کا اہم اساسہ ہے روزویلٹ کو بیچنا حکومتا حکومت کی بدنیتی ہے بول نیوز سے گفتگو کے دوران کہا اگر حکومت کو ہوتیل چلانا ہے تو بہت اچھے طریقے سے چلایا جا سکتا ہے لیکن یہ لوگ اداروں کو چلانا ہی نہیں چاہتے یہ ادارے انہوں نے ہی تباہ کیے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خواجہ آصف کے کہنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرا خیال میں بولڈ میرے خیال میں یہ آپ لوگوں کو خواجہ زاند رضیق کی بہت سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی سچا آدمی ہے بات کرے نا تو پر آپ سونچیں گے یہ بندے کی تو کریڈیٹ بیسی ہے نہ اس کی نہ اس کے پارٹی کے ہیڈ کی کسی کی کوئی کریڈیبیلٹی نہ ہو وہ تو سارا پوری کی پوری پارٹی جوز کی اپلندے سے کھڑی ہو تو آپ کو اس میں کوئی اتنا سیریز نہیں کی ضرورت نہیں ہے وہ جو بولتے ہیں بولنے میں لیکن اگر آپ نے خبر بریک کی ہے روزو برنٹ ہوتا ہے ان کی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایک اساتہ ہے مجھے نہیں پتا کہ حکومت کیا چاہتی ہے اور کس حال میں ہے حکومت کا جس کو بیٹھتے گا ایک یہ اساتہ ہے اور اس کو بہت طریقوں سے اس کو سپیک طریقے سے جلائے جاتا تھا یہ خراب چلانے والا ذمہ دار بھی یہی لوگ تھے انہوں نے ہی تپاہ کی ہیں پاکستان کے ساتھ سے بیڈ مینجمنٹ بیڈ گورننٹ کے چیزیں حراب ہوتے ہیں جو یہ ان کا پیشہ ہی رہا ہے جو بھی حکومت میں آئے انہوں نے دبائی کیے ملکی ہر چیزیں دیکھیں پرائیٹائزیشن is always good یہ حکومت کا سٹیٹ کا کام نہیں ہوتا کہ وہ کمرشل انٹرپرائز میں ننچے کرے لیکن اس کا یہ طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کو بیش نہیں یہ اس طرح کی کیزیں جو آپ کو سردیوں سردیوں تک آپ کو کوسٹنٹی ایک ریبنیو انکم source of income پرکتی ہے اس میں کوئی public private partnership میں چیزیں ہو سکتی ہے کوئی long term lease کی بات ہوتی ہے یہ asset آپ کے پاس ہی رہے اور اس کے طرح سے آتے رہے یہ چنی ہو جی ضروری کے ہر چیز اس کو اٹھا کے دیت ہو یہ deals بناتے ہیں اپنا جشتر انٹرسٹ رکھتے بناتے ہیں ملک کا انٹرسٹ رکھتے ڈیل بنتی ہے جب اپنا ازادی انٹرسٹ رکھتے ڈیل بنتی کوئی مانتا ہے ان کی ڈیل کو امریکہ میں روزویلٹ ہوتیل پاکستان کا اساسہ ہے نیلامی ملک کے مفاد میں نہیں اگر یہ اساسہ بچ سکتا ہے تو اس کو بچایا جائے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بول نیوز سے گفتگو کہا روزویلٹ ہوتیل قیمتی لوکیشن پر واقع ہے ہو سکتا ہے حکومت کے پاس ابھی ہوتیل پر سرمایہ لگانے کے لیے نہ ہو لیکن مل جائے گا یہ میری نظر میں نہیں بکتی چاہیے یہ ملک کا اساسہ ہے میں آج بھی کہوں گا کہ اگر یہ اساسہ بچ سکتا ہے تو اس کو بچایا جائے اگر آپ روزویلٹ ہوتیل کی لوکیشن کو دیکھیں وہ اتنی قیمتی لوکیشن پر واقع ہے ہاں اس وقت ہمارے دکت ہو سکتی ہے ہمارے پاس شاید اس پر انویسٹ کرنے کے پیسہ نہ ہو مل جائے گا میری رائے ہے کہ حکومت اس میں جلد بازی نہ کرے یہ اساسہ پاکستان کے ہاتھ پر کبھی نہیں آئے گا بڑے عرصے سے بہت سے لوگ اس کے پیچھے تھے اور ان کی نظریں تھیں اس ہوتیل پر اس کی لوکیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں انتشار سے نکلنے کا باہد ہال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج رابان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو تکچاپ سی ٹیک دے دوں گا مولانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دیں اور وہ جو نلی بلی چینل ہیں وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو او یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں اکسولوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی چنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں